اسلام علیکم سب سے پہلے اس کے لئے جو ہم نے چکن تکہ تیار کرنا ہے اس کا مینیٹ ہم نے چکن کرنا ہے میں نے یہاں پر لیا تھا 400 گرام بونلیس چکن اور اب میں اس میں ڈالوں گی ایک چائے کا چمچ پسا ہوا دھنیا ایک چائے کا چمچ ہی میں اس میں ڈالوں گی پسا ہوا زیرہ پسا ہوا گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ حلدی تقریباً آدھا چائے کا چمچ لی ہے میں نے پسی ہوئے لال میں چاپ ڈالیں گے ہس بے زائی کا اور آدھا چائے کا چمچ میں اس میں ڈالوں گی کشمیری لال میںычно یہ صرف رنگ کے لئے میں ڈالوں گی دو کھانے کے چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے لیمو کا رس اور ایک چوتھائے کپ اس میں چھلا جائے کا دہی اس کو آپ پہنٹ کے شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ میں اس میں ڈالوں گی پسا ہوا ادھرگ لیسن اور پسی ہوئے ہری مچیں میں نے آدھا چمچ لی ہیں آپ اپنے تیس کے حساب سے لیں گے مکس کر لینا ہے ان کو ایک مرتبہ اور اس کے بعد آپ اس میں شامل کریں گے نمک خسب زائقہ اور اس کو ڈال کر دوبارہ سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کر لینے کے بعد آپ اس کو چھوڑیں گے اگر زیادہ ٹائم ہے تو زیادہ دیر کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن آپ اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجئے مینیٹ ہونے کے لیے اب میں نے یہاں پر تین کھانے کے چمچ ویجٹیبل آئل ڈالا ہے ایک کھلے پین میں اور جب یہ گرم ہو گیا تو اب میں اس میں شامل کروں گی ایک چائے کا چمچ چوپ کیا ہوا گالک ایک چائے کا چمچ چوپ کی ہوئی جنجر اور ایک میں نے چھوٹی ہری میں چھلی تھی اور اس کو بھی اس طریقے سے میں نے باریک کٹا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل اسی طریقے سے آپ نے ان کو کٹنا ہے ہائی فلم پہ آپ اس کو سوٹے کریں گے اس سکتک جب تک یہ گولن ہو جائیں اب میں اس میں ڈالوں گی ایک پیاز جس کو میں نے موٹے سلائسز میں کٹا ہوا تھا اور یہ میں نے میڈیم سائز کی لی تھی اس کو بھی ڈال کر آپ نے ایک سے دو منٹ کے لیے سوٹے کرنا ہے ہائی فلم پہ بہت زیادہ آپ نے اس کو نہیں پکانا کہ یہ زیادہ کلر اس کے اوپر آ جائے اس کے بعد جو میرینیٹ کیا ہوا چکن تھا وہ آپ نے اس میں شامل کرنا ہے اور اس کو آپ نے پکانا ہے میڈیم ٹو ہائی فلم پہ تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اور چمچ آپ اس میں چلاتے رہیں گے چکن کا کلر جب چینج ہو جائے اس طریقے سے سٹیپ پہ سٹیپ اس کی سبزیاں شامل کریں گے سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی گاجر ایک ادت بڑے سائز کی لی تھی اور اس کو میں نے جولین میں کاٹا ہوا ہے یہ میں نے ڈال دی ہے اور یہ ڈال کر آپ اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے سوٹے کریں گے کیونکہ ہم نے سبزیوں کو بہت زیادہ گلانا نہیں ہے تو اس لیے آپ فلم کو بھی ہائی رکھیں گے گاجر جب ہلکی سی نرم ہو جائے تو اب میں اس میں باقی کی سبزیاں شامل کروں گی ایک کپ ہے میرے پاس پیل پیپرز یا شملہ میچ کوئی سے بھی کلرز کی آپ کے پاس آویلیبل ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک پیپرونی میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کو میں نے سلائسز میں کاتا ہے یہ آپشنل ہے ایک چوتھائک اب اس میں چلے جائے گی بند گو بھی اس کو میں نے باریک کاتا ہوا ہے اور یہ ڈال کر آپ اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے ہائی فلم پہ پکائیں گے اس کے بعد اس کی سیزنی کے لیے سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی ٹومیٹو پیوری یہ میں نے لی تھی ایک کپ ساتھی میں اس میں ڈال دوں گی ایک چوتھائی کپ چکن کی یخنی آپ ویجٹیبل سٹاک پر استعمال کر سکتی ہیں ڈیر کھانے کا چمچ اس میں چلا جائے گا ٹومیٹو کیچپ ساتھی میں اس میں کچھ مسالے ڈالوں گی ایک چائے کا چمچ پیسا ہوا زیرا ایک چائے کا چمچ پیسا ہوا دھنیا چلی فلیکس یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے میں نے تقریباً آدھا چائے کا چمچ لیے تھے اور نمک اس میں چلا جائے گا ہز بے جائے کا نمک ڈالتے ہوئے آپ نے احتیاط سے ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے چکن میں بھی ڈالا ہے اور جو پاسٹا بوائل میں نے پہلے سے کیا تھا اس میں بھی نمک ہے یہ ڈال کر آپ ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے بہت زیادہ نہیں پکانا تاکہ جو سبزیاں ہیں وہ پرنچی رہیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے تین سو گرام پکٹی لی تھی آپ کوئی سا بھی پاسٹا لے سکتے ہیں پکٹ کے اوپر جیسے انسٹرکشن ہوتی ہیں اس کے مطابق آپ نے اس کو بوائل کر لینا ہے اور ایک چوتھائی کپ میں اس میں ڈالوں گی باری کٹا ہوا ہرہ پیاز اور یہ ڈال کر آپ نے اس کو بس اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس طریقے سے دو چمچ اگر آپ لے لیں گے تو یہ آسانی ہو جائے گی سبزیاں بھی اچھی کرنچی ہیں اور بس آپ نے اس تیج پر اس کو تین سے چار منٹ کے لیے یوں مکس کر لینا ہے تاکہ یہ مسالہ جو ہے یہ جو ہم نے نوڈل اس میں ڈالے ہیں اس کے اوپر اچھی طرح سے لگ جائے اور اس کے بعد اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ اس کو سرف کر دیں گے گرما گرم اگر آپ کو یہ دیسی سٹائل پاسٹا کے ریسیپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پیس کرنا مت بھولیں ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے اور ایک نئی ریسیپی تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی